عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف راز احمد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج میں لے کے آئے ہوں آپ کے لئے فرائیڈ ستھیری آف سائیکو سیکشوال ڈیویلپمنٹ یہ ہمارا ڈیویلپمنٹل سائیکالوجی کی جو لیکچرز کا سلسلہ ہے اور اس میں آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں سائیکو سیکشوال ڈیویلپمنٹ جو کہ اس کے حوالے سے فرائیڈ کی تھیری ہے سائیکو سیکشوال ڈیویلپمنٹ وہ آپ کی حدمت میں پیش کریں گے یہ تھیری بچے کی جو ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس میں کیا گردار ادا کرتی ہے اس کا کیا رہو کیا اس میں پرابلمز آ سکتی ہیں فکسیشنز ہو سکتی ہیں اس کے سٹریجز کون سی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جنہوں نے میرا چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور کومنٹس کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کو جو سائیکو سیکشوال ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے فرائیڈ کہتا ہے کہ جو پرسنیلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے پانچ سال تک کی عمر میں اور جو ارلی ایکسپریئنسز ہوتے ہیں وہ ایک اہم کردار اور بڑا کردار ادا کرتے ہیں پرسنیلٹی کے ڈیویلپمنٹ میں اور یہ تمام زندگی اس کا جو اثرات ہیں وہ تمام زندگی بعد میں آنے والی زندگی میں ان کے کردار پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں تو فرائیڈ کی جو تھیری ہے سائیکو سیکشوال ڈیویلپمنٹ یہ اس کو بہتر طریقے سے اس حوالے سے جانا جاتا ہے لیکن اس میں کافی کی ایک انٹروورشل بھی رہی اس میں کوئی بہت سارے ایشیوز بھی آئے جن کی وجہ سے یہ تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہی تو فرائیڈ کا جو خیال ہے وہ ان کا یقین ہے کہ جو پرسنیلٹی ہے وہ دیویلپ کرتی ہے ایک چائلڈھوڈ کی جو سٹیجز ہیں ان کی سیریز کے اندر اس کے اندر جو ہے پلئیر سیکنگ جو انرجیز ہیں ایڈ کی وہ جو ہے ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے اور یہ ایروجینیس ایریا ہمارا جو ہوتا ہے خاص طور پر اس کے اوپر یہ اثرات ہوتا ہے تو سائیکو سیکشوال جو انرجی ہے جس کو فرائیڈ نے لیبیڈو کا نام دیا اس کو ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے کردار کے پیچھے یعنی جو کردار کو چلانے والی فورس ہے اس کو لیبیڈو کہا گیا فرائیڈ کے مطابق فرائیڈ کہتا ہے کہ اگر سائیکو سیکشوال جو سٹیجز ہیں وہ سیکسفلی کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک ہیلتھی پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہے لیکن اگر اس میں کچھ ایشوز آتے ہیں وہ ریزولب نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ سے وہ فکسیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے ایک جو فکسیشن ہے وہ پرسیسٹنٹ اس کا ایک فوکس ہوتا ہے ارلی سائیکوال جو سیکشوال سٹیجز کے اوپر جب تک یہ کانفلکٹ جو ہے وہ ریزولب نہیں ہوتے ہیں تو جو انڈیویجوال ہوتا ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے اسی سٹیج کے اندر ایک پرسن جو ہے وہ فکس ہو جاتا ہے اورل سٹیج پر تو وہ آور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر اور اس کے علاوہ اس کی جو آورل سٹیملیشن ہے وہ سموکنگ ہو جاتی ہے ڈرنکنگ یا ایٹنگ کے اندر ہو جاتی ہے یعنی جو آورل سٹیج کے اندر اگر کوئی فکسیشن ہو جاتی ہے ایشوز آجا وہ ریزولب نہیں ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بعد میں آنے والی زندگی میں آور ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے آورل اس کے اندر جو سٹیملیشن وہ تلاش کرتا ہے وہ سیکھ کرتا ہے جیسے کہ وہ سموکنگ کرتا ہے ڈرنکنگ کرتا ہے یا ایٹنگ کرتا ہے جی پہلی جو سٹیج آتی ہے آورل سٹیج ہوتی ہے اس میں ایج رینج جو ہوتی ہے وہ پیدائش سے لے کر ایک سال تک کی ہے اور جو اس کا ایرزونس زون ہے وہ ماؤت ہوتا ہے تو ایرزونس زون کے بارے میں بتاتا چاہوں یہ ایک جو ہے وہ پارٹس آف تا باڈی میں سے ہوتا ہے جو کہ اس کی بچے کی جو سیکشوال جو ایکسائٹمنٹ یہ فیلنگز ہیں ان کو ایکسائٹ کرتا ہے جب اس کو ٹچ کیا جاتا ہے یا اس کو سٹیملیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بسیکلی اس کا ماؤت جو ہے وہ ہے جو اس کے لیے ایک سیٹسفیکشن جو ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہے اس سٹیج میں جو بچے کی پرائیمری جو سورس آف انٹریکشن ہے وہ ماؤت کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹن چیزیں ہیں وہ سکنگ ریفلیکسز ہیں اور روٹنگ ریفلیکسز ہیں کس طرح بچے چیزوں کو سک کرتا ہے اور روٹ کرتا ہے توڑتا ہے ان چیزوں کو تو ماؤت جو ہے وائٹل ہے بہت ضروری چیز ہے ایٹنگ کے لیے اور جو انفرنس ہوتے ہیں وہ پلائیر ڈرائیو کرتے ہیں فرام اورل اسٹیومیلیشن سے اور پھر ان کو جو ہے وہ جب ان کو گریٹیفکیشن ملتی ہے ان کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے جیسے ٹیسٹنگ ہے سکنگ ہے وہ سارا تو انفرنس کو جو انٹائرلی وہ ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں کیرٹیکس کے اوپر جو کہ ان کے رسپونسبل ہوتے ہیں ان کی فیڈنگ ہو چالی یہ ویسٹرن کانسپٹ ہے بسیکلی ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں یہ کانسپٹ اس طرح سے نہیں ہے تو اگر یہ چیزیں ہمارے یہاں پر اگر ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جو انفرنٹ ہوتا ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے ایک سانس اف ٹرسٹ کہ اگر اس کو مکمل جو ہے اور اس میں کمفرٹ تھرو دس اورل سٹیمیلیشن کے ذریعے سے لیکن یہاں پر جو ایشو آتا ہے کنفلکٹ جو آتا ہے اس کو ہم ویننگ پروسس کہتے ہیں کہ جو چائلڈ ہے مست بیکم لیس ڈیپنڈنٹ اپون کیرٹیکس اس کو لازمی طور پر لیس ڈیپنڈنٹ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اگر وہ پرابلم ہو جاتی ہے تو فکسیشن اکر ایڈ سٹیج تو فرائیڈ جو ہے بیلیو کرتا ہے کہ انڈویجوال ووڈ ہیو ایشو ویڈ ڈیپنڈنسی اور ایگریشن تو بچے کے اندر ڈیپنڈنسی اور ایگریشن کا ایشو آ جاتا ہے اس میں اورل فکسیشن کا یہی کہ اگر بچے کو یہ اس طرح سے فیڈنگ نہیں ہو رہی ہے اس کو پروپر نہیں ہوتا پھر بچہ کیا کرتا ہے وہ چوینگ کرنا شروع کر جاتا ہے ماؤتنگ اوبچیکٹس جو ہے انفینسی کے دوران اور اس کی جو ٹوڈلر ہود ہے اس کے اندر ایک نارمل پارٹ آف دا چائلڈ ڈیویلپمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اپنے دنیا کو اپنے ارکیت کی جنیا کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے یعنی وہ بجائے اس کو جب وہ گریٹیفیکیشن نہیں مل رہی تھی ہے ماؤت کی وجہ سے اس کی وہ نہیں ہو رہی ہوتی پھر اس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلمز ہو جاتی ہیں اور اس کی فکسیشن جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے وہاں پر اور وہ دوسری چیزوں کو ماؤت جیسے اپنا گوٹھا ہے وہ چوچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی فکسیشن وہاں پر وہ اس حوالے سے ہو جاتی ہے اور یہ ایشوز جو ہیں بعد میں آنے والی زندگی میں اس کے لئے پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں جس کے بعد اینل سٹیج آز آتی ہے اینل سٹیج جو ہے اس کا بیلیو ہے جو پرائیمری فوکس ہے وہ لیبیڈو وہ ہے کنٹرول کرنا کنٹرولنگ بلیڈر اور بول مومنٹ پہ یعنی اس کا جو ہے بلیڈر پہ کنٹرول کرتا ہے اور جو اس میں میجر کنفلکٹس آتے ہیں اس سٹیج پہ وہ ٹوائلٹ ٹریننگ کیا جاتے ہیں ٹوائلٹ ٹریننگ کا جو ایشو ہے کنفلکٹ ہے اس میں بچہ جو ہے اس کو سکھانا پڑتا ہے تو کنٹرول ہیس اور ہر باڈی باڈی لی نیڈز کہ اس کی جو جسمانی ضروریات ہوتی ہیں اس کو کیسے کنٹرول اس کے نے کرنا ہے تو ڈیویلپنگ جس کنٹرول لیڈز تو ایک سنس آف اکمپلشمنٹ اور انڈیپینڈنس تو اگر یہ کنٹرول اس کے اندر بچے کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک اکمپلشمنٹ کی سنس آتی ہے اور انڈیپینڈنس کی سنس آتی ہے لیکن یہاں پر اگر ایشو آتا ہے تو اس کی وجہ سے بچہ دیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کنفیڈنس نہیں ہوتا یہاں پر کنفیڈنس کے ایشو اصل میں آتے ہیں فرائیڈ کی مطابق سکسیس جو ہے اس سٹریج پر وہ دیپینڈنٹ اپون دا اپون دا وے ان وچ پیرنٹس اپروچ ٹوائلٹ ٹوائلنگ تو پیرنٹس جو یوٹیلائز کرتے ہیں پریز کرتے ہیں ریوارڈ دیتے ہیں ٹوائلٹ کو یوز کرنے پر وہ اپر پریئی ٹائم پر تو وہ کیا کرتے ہیں انکاریج کرتے ہیں پوزٹیو آوٹکم اور ہلپ کرتے ہیں بچے کی کہ وہ کیپیپل فیل کریں اور پرڈکٹیو فیل کریں تو فرائیڈ کا جو بیلیو ہے کہ پوزٹیو جو ایکسپیٹینسیز ہوتے ہیں اس سٹریج پر وہ سرک کرتے ہیں اس کے بعد ہماری فیلک سٹریج آتی ہے اس سٹریج کے اندر سائیکو سیکچول ڈیویلپمنٹ ہے وہ ایج رینج اس کی تین سے پانچ سال ہے اس کا جو ازونس زون ہے وہ جنیٹلز ہیں اس فیلک سٹریج کے اندر جو فرائیمری فوکس ہوتا ہے لیبیڈو کا وہ جنیٹلز ہوتے ہیں اس سٹریج میں بچے جو ہے وہ ڈسکور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈیفرینسی جو میل اور فی میل کے درمیان ہوتے ہیں تو فرائیڈ کا بیلیو ہے فرائیڈ کا بیلیو ہے کہ جو باعث ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کو اپنا رائیول سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مادرز افیکشنز حاصل کرنے کے لیے تو اس میں جو آڈیپس کمپلیکس ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے جو فیلنگز ہیں وانٹنگ دا پوزیس آف دا مادر اور ڈیزائر ہوتی ہے ریپلیس تا فادر تو اس طرح سے اس کو آڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے بچوں کی جو میل جو بیبیز ہوتے ہیں ان کا اپنی مادر کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور جو فی میل بیبیز ہوتی ہیں ان کا اپنی فادر کی طرف جس کو الیکٹر کمپلیکس کا نام دیا گیا اس کو ڈسکرائب کیا گیا ایک سیمیلر سیٹ آف فیلنگ ایکسپیرینس بائی ینگ گرلز فرائیڈ کا بیلیو کرتا ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں پینس انوائی پینس انوائی جو ہیں وہ اپنے اندر کے فی میل یہ یعنی یہ پینس انوائی بیسیکلی یہ کنفلیکٹ ہے جو گرلز کے اندر ہوتا ہے کہ ان کے اندر پینس نہیں ہے اس چیز کو فیل کرتی ہیں تو ایونچلی جو چائلڈ ہے وہ بیگنس تو ایڈنٹی فائی کہ with the same sex parents as a means of precariously جو اس کی پوزیسنگ ہوتا ہے دوسرے پیرنٹس کی طرح اور اسی طرح جو گرلز کے لیے how far I believe کرتا ہے کہ جو پینس انوائی ہے وہ never fully result ہوتی ہے اس سٹیج کے اندر اور fixed ہو جاتی ہے اس سٹیج کے اندر بعض دفعہ تو یہ issues جو ہے پھر ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اس کے بعد latent stage ہے جس کو latency stage بھی کہا جاتا ہے latent stage جو ہے start ہوتی ہے 6 سال سے اور یہ پیبرٹی تک چلتی ہے اس کا جو ایروزونس زور ہے وہ sexual feelings ہے وہ جس میں inactive ہو جاتی ہیں sexual feelings inactive ہو جاتی ہیں اور during جو latent period ہے libido جو interest ہے وہ دب جاتے ہیں اور سپریس ہو جاتے ہیں تو development جو ہے وہ ego اور super ego وہ contribute کرتی ہے اس period کے اندر of calm یعنی ان کو سکون دیتی ہے تو جو stage ہے begin around the time یعنی یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کی جو stages اس میں جو اہم قیدار ہوتا ہے وہ id کا ہوتا ہے یہاں سے جو ہے اگے ego اور super ego کا جو ہے وہ کام شروع ہو جاتا ہے ان کو سکون دینا ان کو اپنی دوسری activities ان کو perform کرنا بچے کی جو learning activities اس کی جو study ہے وہ ساری تو یہاں سے جو ہے وہ time start ہوتا ہے جس میں بچہ سکول جاتا ہے اور پھر اس کا concern جو ہوتا ہے اپنے pair relationships کے ساتھ hobbies کے ساتھ اور interests کے ساتھ ہو جاتا ہے تو جو latent period ہے is the time of exploration in which the sexual energy is still present but یہ جو ہے اس کو direct کرتی ہے into other areas جیسے intellectual pursuits کے اندر intellectual کاموں کے اندر social interaction کے اندر تو یہ جو stage important ہے into development of social communication skills کے لئے اور self confidence کے لئے یہاں پر یہ چیزیں develop کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ سب سے زیادہ یہاں سے وہ شروع ہو جاتی ہیں six years سے آگے آگے اس کے بعد last stage آتی ہے genital stage جس کو کہا جاتا ہے یہ start ہوتی ہے puberty سے till death اور اس میں جو ایروزونس زون ہے اس stage میں وہ ہے maturing sexual interest یعنی sexual interest وہ mature ہو جاتے ہیں اور اس میں جو فائنل stage اس آئسو سیکشوال ڈیولپمنٹ کی انڈویجول جو ہے وہ develop کرتا ہے ایک strong sexual interest in the opposite sex تو یہ جو stage ہے یہ begins ہوتی ہے پیبرٹی سے بلوخت سے لے کر اور یہ throughout the life انسان کی پرسند اس کی جو life ہے اس کی باقی زندگی میں جاری رہتی ہے جو earlier stages ہوتی ہیں وہ فوکس کرتی ہے individual needs کے اوپر interest کے اوپر اس کی welfare for others grows during this stage یہ ساری چیزیں اس پہ جو earlier stages ہیں اس کی ان کا فوکس جو ہے وہ individual needs پہ تھا and interest in the welfare of others grows اس میں جو ہے وہ ہوتے ہیں اگر اس stage میں completely انسان successful ہو جاتا ہے تو individual جو ہے وہ well balanced ہوتا ہے warm اور caring ہوتا ہے تو goal ہے stage کا وہ establish ہوتا ہے balance رکھے between the various life areas کے اندر یہ genital stage کہلاتی ہے اندہ اگر ہم اس کی evaluation کریں تو یہ basically اس کو دیکھیں تو اس کا جو فوکس ہے theory کا وہ entirely جو ہے وہ male development کے اوپر ہے اور بہت کم جو ہے female کے sexual development ہے اس کے اوپر ہے اس کے اوپر ہیں ہیں وہ صرف جو ہے discrete کرتی ہیں فرائیڈز کی theories کو تو فیوچر جو پریڈکشن ہے وہ بڑی موبیمسیس میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کہ کس طرح سے ہم جان سکتے ہیں کہ current behavior ہے وہ specifically جو ہے وہ child's experience کی وجہ سے ہوا ہے اور جو length of the time between the cause and the effect is too long بہت زیادہ ہے تو assume کرنا کہ there is a relationship between the two variables اگر ان کے دمیان کو relationship ہے کہ ہم اس کو کیسے پتے ہیں کہ اس کا oral anal failure کیا کسی stage سے ہے اگر بعد میں آنے زیادہ والی ذنگی میں کہ اس کے ایک لمبا اس میں time آ جاتا ہے تو فرائیڈ کی جو theory ہے یہ base کرتی ہے case studies کے اوپر اور یہ empirical research نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرائیڈ کا جو ہے وہ base کرتا ہے اپنی theory on the collection of his adult patients اپنے جو اس کے adult patient ہے اس پر اس کا جو اپنا ہے کیونکہ ذاتی جو case studies وہ ہی انہوں نے فرائیڈ نے شامل کی تھی یہ actual observation نہیں تھی اور یہ study of children نہیں تھی یہ ساری issues بھی اس میں آ جاتے ہیں جی تو آج یہ تو تھا آج کے ہمارا lecture فرائیڈ کی psycho sexual theory of development کے حوالے سے جس میں ہم نے ان کی مختلف stages کے حوالے سے اور اس کی جو critically اس کو evaluate کیا stages کو بیان کیا اس میں آنے والی problems کو کونس issues آ سکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ discuss امید ہے آپ کی لیکچر پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کے لائک کیجئے گا چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے میرے ریکویسٹر کو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی informative ویڈیوز لیکچرز آپ کو ملتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں آسانیہ نصیب فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ